بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مٹن پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے مٹن پلاو ہم بنائیں گے اور ذائقے سے یہ اتنا مزے کا ہوگا کہ جو بھی کھائے گا نہ تعریفیں کرے گا اور مٹن ہمارا اتنا سوفٹ بنے گا کہ بے حد پسند کیا جائے گا جو بھی اس پلاو کو کھائے گا مٹن لے لیں بیف لے لیں آپ جو بھی چاہیں یوز کر سکتے ہیں مٹن یا پھر بیف ہوم میرے مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے ہم نے ایک ٹیبل سپون سکھا دنیا لے لیا ہے ایک موٹی الائچی لے لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مشکل لے لیا ہے ایک دھار چینی کی بڑی سٹک لے لیا ہے ایک بادیان کا پھول لے لیا ہے توڑا سا جاویتری لیا ہے ایک چائے فل لیا ہے دو سے تین سبز الائچی لی ہے تین سے چار لونگ ایک ٹیبل سپون زیرے کی اور دو بے لیوز لے لیا ہے یہ پلاو کا ہشبودار سا مسالہ ہمارا تیار ہے یہ کھڑے مسالے سارے ہمیں چاہیے ہوں گے جو کہ پلاو کو بہت زیادہ ہشبودار بنا دیں گے تین سے چار عدد موٹی سبز میں چلی ہیں پانس سے چھ چھوٹی سبز میں چلی ہیں دس سے بارہ جو ہے لیسن کے اور ایک بڑا ٹکرات رکھا لے لیا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے پیس بنا لینا ہے اور دو بڑے پیاز لے لیا ہے یہاں پر ایک کلو گوشت لیا ہے بیف لے لیں مٹن لے لیں آپ کی مرضی ہے ہڈی کے ساتھ لے لیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے اچھی طریقے سے آپ نے صاف کر لینا ہے ایک تہائی کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے پیاز کو آپ نے براؤن کلر تک ہونے تک فرائے کرنا ہے وہ خود زیادہ براؤن بھی کالا نہیں کر دینا براؤن سا کلر ہونا چاہیے اب تیسرا حصہ پیازوں کا ہم نکال لیں گے جو گلاس پہ ہم استعمال کریں گے اور دو حصہ پیاز کی رہنے دینے ہیں اس کے بعد اس کے اندر گوشت ڈال دیں گے اور گوشت کو ایک سے دو منٹ کے لیے اسی طرح سے فرائے کریں گے بغیر کچھ بھی ڈالے ہوئے اس کے اندر تو گوشت کو دو سے تین منٹ یہاں پر فرائے کیا ہے میں نے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے جو لیسن ادرک اور سبز مچوں کا پیس بنا کر رکھا تھا وہ ڈالیں گے تو ساتھ ہی ہم نے جب تک گوشت کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کرنے کے لیے منٹ رکھا تو یہاں پر میں نے شاول بگو کر رکھ دی دھو کر اور جو پیاز نکال لیتے اس طرح سے ٹیشو پر ڈال دیں تاکہ پیاز جو ہے وہ نرم نہیں ہو اور کرسپی رہیں تو یہاں پر دو سے تین منٹ اسے ہو گئے ہیں فرائے ہوتے ہوئے اور اب اس کے اندر لیسن ادرک اور سبز مچوں کا پیس جو کہ میں نے ایک مکسی میں ڈال کر اس طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے آپ امام دستے میں بھی ڈال کے کر سکتے ہیں یا پھر چونپر سے بھی کر سکتے ہیں تو وہ بس لیسن ادرک اور سبز مچ کا یہ پیس سا ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے لیسن کا کچھا پن ہتم ہونے تک اسے پرائے کرنا ہے ایک سے ڈیرڈ منٹ ہی آپ پرائے کریں گے تو لیسن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندرے ڈال دینے ہیں سالے ڈال لیں گے اور دو ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر نمک کا ڈال دینا ہے اچھا نمک آپ اپنے ذائقے کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں لال مرچ وغیرہ کوئی استعمال نہیں میں نے کیا سبز مرچیں اور کاری مرچوں سے ہی اس کا زبردستہ ذائقہ آئے گا تو بس اب سارے سپائسز ڈالنے کے بعد اسے فرائے کریں گے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے سپائسز کو کے حامل سے فاؤں آئے گفتے ہیں میں نے اٹھائی کوب کے قریب دہی ڈولا جن کو دہی ڈالیں اس کے بعد ٹ esses دے کارکھت لیں دہی میں نے دلو و اسے، ڈالے میں نے 8 منٹ کے لیے فرائے کرنے کے بعد سپر اٹھائے ہزارے کا کوئی کرنے کے بعد آپ اندار د کر لیں دہی کے ساط بھی تی мои کو دہی کے ساتھ اٹھائے خراب میں نے!! اس کے بعد یہاں میں نے دیں تو آدھائی JJorgt ٹیماتر پانی اور دہی کا سارا پانی اچھا سے ڈرائی ہو جائے اور جو اوائل ہے وہ گوشت سے سیپریٹ ہونے لگ جائے یعنی کہ مسالے سے اوائل ہمارا الگ ہونے لگ جائے تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ بہترین سا تیار ہو چکا ہے تو بس ٹوٹل اسے تقریباً آٹھ سے دس مینٹ لگے ہوں گے یہ سارا مسالہ وغیرہ فرائے کرنے میں اور گوشت کو فرائے کرنے میں تو گوشت بلکہ بہت اچھے طریقے سے بھن چکا ہے اور اب اس پوائنٹ پر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی تو یہاں پر میں نے دو کپ پانی کا ڈالا ہے اور پریشر ککر لگا دیں گے اچھا میں یہاں پر سلوکو کو یوز کر رہی تو اس کا ٹائم جو ہے وہ 35 منٹ کا لگتا ہے جو نورمل انڈین پاکستانی ککر ہوتے ہیں اس میں دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ ٹائم لگا لیں اور نورمل ہانڈی میں اتنے ٹائم تک کے لیے رکھ لیں جب تک کہ آپ کا گوشت جو ہے وہ گلے نہیں 35 منٹ کے بعد جب سیٹی بچ گئی تو میں نے اس کا جو ہوا ہے اس کا ریلیس کر دیا اس کے بعد ہم نے جو ڈکن ہے اسے کھولنا ہے تو یہاں پر جو گوشت ہے وہ بہت اچھے طریقے سے میرا گل چکا ہے اور ایکسٹرا جو یخنی ہے وہ ہم آپ سٹرین کر لیں گے اور یہ جو مسالہ ہے چھنی کے اندر یہ دوبارہ سے واپس ہم نے ہنڈی کے اندر ڈال دینا ہے گوشت کے ساتھ اور جو یخنی ہے اس کو الگ رکھ لینا ہے اب اس پر میں نے دو آلو ڈال دیئے تھے موٹے موٹے بڑے بڑے کر کے یہ بلکل اوشنل ہے آپ نہ ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تو تو میں نے آلو ڈالے اس کے بعد ہے اس کے اندر میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب پانی ڈالا تھا اور دو کپ یخنی کا ٹوٹل دو کپ چاول کے تھے اور اس کے اندر ساڑھے تین کپ پانی کا ڈالا ہے یعنی کہ دو کپ یخنی کے ہوگے اور ڈیڑھ کپ اس کے اندر پانی کا ڈال دیا تھا تو ٹوٹل ساڑھے تین کپ پانی کا استعمال کیا ہے دو کپ چاولوں کے اندر تو جیسے ہی پانی کو بالانے لگ جائے گا اس کے اندر ڈال دیں گے چاول اچھا آپ شروع میں بھی پانی اگر آپ کو حساب رہتا ہے کہ گوشت میں شروع سے ہی آپ اتنا پانی ڈال دیں یعنی چار کپ کے قریب ساڑھے چار کے قریب پانی ڈال دیں گوشت میں تو پھر آپ کو یہ یخنی الگ سے نہیں نکان لی پڑے گی لیکن ہر کسی کے لیے یہ احسان نہیں ہوتا اس لیے میں نے الگ سے یخنی کر دیا کہ کسی کو بھی مشکل نہ ہو تو بس چاول ڈالیں گے اس کے پاس یہ جو موٹی والی سبز مرچے تھی نا یہ ڈال دینے ہیں اس پوائنٹ پر آپ نمک چکھ لینا اگر کم لگے تو آپ زیادہ یعنی کہ اس کے اندر اور ڈال سکتے ہیں سبز مرچے جو پانی میں ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں اس کے بعد ایک سکھا لیمون اور ایک لیسن کی جو پورا پیسو تھا وہ اس کے اندر رکھیں گے اور اس پوائنٹ پر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ اور کالی مرچے ڈال دی ہیں اچھا یہاں پر یہ تو میں اس لوکو کو یوز کر رہی ہیں تو ڈکن بند کروں گی تو بس ٹائمر لگائیں گے اور چاول پک جائیں گے نورمل ہانڈی میں آپ نے زیرہ اور کالی مرچے جب دم لگاتے ہیں تب آپ نے ڈالنا ہے تو یہاں پر اسے بارہ منٹ کا ٹائم لگا ہے بارہ منٹ کے بعد چاول جو ہے ہمارے زبردست پک تیار ہو جائیں گے تو بارہ منٹ کے بعد میں اس کا ڈکن کھولنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں بہترین چاول تیار ہوئے ہیں اور اس لوکو کر کر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو موٹر سپائسز ڈالیتے ہیں بلکل اوپر آ جاتے ہیں اور آرام سے ہم چمچ کے ساتھ اوپر سے ہٹا لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کتنے اچھے چاول بنے ہیں کھلے کھلے چاول بنے تھے بہت ہی زیادہ منزے کے چاول بنے تھے تو آپ بھی اسی طریقے سے ٹرائے کریں اگر نورمل ہانڈی میں بناتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے کہ چاول نیچے نہ رکھیں اس کے بعد جب چاول تیار ہو جائیں گے کسی بڑے سے بردر میں آپ اسے سرف کریں جو پیاس ہم نے شروع میں نکال رہی تھے وہ سپرنکل کر دیں توڑا سو بردر نہیں اڈال دیں اور دبردر سے چاول ہمارے تیار ہیں تو ہے نا آسان سی ریسپی پدینے کی چٹنی کے ساتھ میں نے اسے سرف کیا تھا اور بہت مزے کی یہ چاول بنے تھے گوشت میں بلکل سوفٹ تھا اور مزہ ہی آگیا تھا چاول کھا کے تو آپ اسے ضرور ٹائی کیجئے گا اگر پسند آئے ریسپی تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی میری ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکی سو مچ شزاک اللہ